اسلام علیکم دوستو کیا اللہ امیت کرتا ہوں سارے ٹھیک ہوں گے خیر خیرز ہوں گے مزی میں ہوگے دوستو کیا آپ بھی اپنے موبائل سے لائیو آنا چاہتے ہو آپ کو طریقہ نہیں آتا کس طرح سے لائیو آتے ہیں میں مکمل اس ویڈیو میں آپ کو لائیو آنے کا طریقہ موبائل سے بتاؤں گا اور اس میں ساری جو سیٹنگز ہوں گی وہ کچھ اس میں تھوڑی سیٹنگز ہوتی ہیں وہ سارا طریقہ بتاؤں گا اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے لازت تک تاکہ آپ کو صحیح طریقہ سے سسمجھ آتے کے کس طرح سے آپ نے جو انہا اپنے موبائل کے ذریعے لائیو آنے اور اپنے واز ٹائم جل سے جلد پورا کرنے کیونکہ لائیو آ کے اپنا واز ٹائم لوگ پورا کرتے ہیں کہ دنوں کا واز ٹائم پورا نہیں ہوا ہوتا، وہ اپنا واز ٹائم جو انہوں 對ل بتاؤں گا اس ویڈیو میں میں صاری لائف کی بارے میں بتاؤ گا کس طرح سے لائیو آتے ہیں کیا اس کا فائدہ ہے کیا نقصان ہے سب کچھ بتاؤں گا اس ویڈیو کو لازت تک ضرور سے دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو لائیو آنے میں کوئی پرابلم نہ ہو یہ ویڈیو کو آپ دیکھ لیو گے تو پھر آپ کو آگے جب تک آپ یوٹیوب پہ کام کر رہو تو آپ کو ضرور سے کام آتی رہے گی یہ ضرورت آپ کو پھر کسی اور کی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے سارا کچھ بتا دوں گا کس طرح سے لائیو آتے ہیں تو بینہ میں اس کیا چلتے ہیں موبیل پہ چلتے ہیں وہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے آپ نے لائیو آنا ہے لیٹس گو جی تو دوستو ہم لوگ آگے موبیل کی سکرین پہ دوستو یہاں پہ میں آپ کو ایک ایسی ٹرک بتاؤں گا کہ آپ لائیو پہ آگے اور آپ کے سبسکرائبر بھی بڑھتے جائیں گے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے سبسکرائبر بھی آپ کو آن لیمیٹڈ ملتے جائیں گے آپ نے سمپلی یہاں پہ یوٹیوب پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد سمپلی یہ پلس والا آپشن آپ کو ملے گا جہاں سے آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہو تو آپ نے یہاں پہ سمپلی پلس کی آپشن پہ کلک کرنے ہو رہے ہیں آپ نے ایک آپشن آپ کو ملے گا گو لائیف کا تو آپ نے سمپلی گو لائیف پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ کا یہ جو نا وہ فیس وغیرہ بھی شو کروانے لگ جائے گا ٹھیک ہے میں تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جس طرح سے آپ کا فیس شو دکھانے لگ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو اوپر دو آپشن ملیں گے یہاں پہ اوپر دیکھ سکتے ہو آپ کو آپ کو رائٹ سائٹ پہ اوپر کورنر میں آپ کو دو آپشن ملیں گے ٹھیک ہے ایک موبیل سا بنا ہوئے دوسرا کیمرہ بنا ہوئے ٹھیک ہے اپنے سمپلی اگر آپ نے سکرین ریکارڈنگ کرنی ہے مطلب جیسے آپ نے دیکھو گا لائیو اکثر جو نا وہ لائیو پہ سکرین ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے صرف جو نا وہ میسیجز پڑھ رہے ہوتے ہیں سکرین کی ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کر لینا ہے یہاں پہ کلک کرو گے تو یہ آپ کا جو نا وہ فیس کیمرہ جو گا وہ بند ہو جائے اگر کیمرہ اب آپ ویپ کیم کرنا چاہتے ہو مطلب اپنے سامنے جو نا وہ لوگوں کو اپنا چہرہ بھی دکھانا چاہتے ہو تو پھر اپنے جو سات والے کیمرے پہ کلک کر لینا ہے ابھی میں آپ کو سمپلی بتا رہا ہوں کہ میں نے سکرین ریکارڈنگ پہ جو نا لائیو سٹریم کرنی ہے اس کے بعد اپنے یہاں پہ اپنا سمپل سے جو نا وہ ٹائٹل بھی لکھ سکتے ہو کوئی سا بھی آپ نے ٹائٹل لکھ لینا ہے ٹھیک ہے میں لکھ لیتا ہوں لائیو آن میں ویسے ہی لکھ لیتا ہوں سمپلی ابھی سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو ایک option ملے گا یہ والا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے unlist already ہوا ہوگا تو آپ نے جو ہے نا اس کو public کر لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے live stream کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانے یہاں پہ آپ کو ایک option ملے گا not it is not met for kit اس پہ کلک کر کے not it is not met for kit پہ کلک لازمی سے کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک option ملے گا more option تو اپنے more option پہ کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے simply یہاں پہ ایک چھوٹا سا کام کرنے دوستو اوپر اوپر آنے یہاں پہ آپ کو ایک option ملے گا schedule for a letter ٹھیک ہے schedule for a letter اپنے اس کو on کر لینا ہے اور اپنا time select کر لینا ہے کس time پہ آپ نے live آنا ہے تو ابھی میں simply آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی میں 846 ہو رہے ہیں ٹھیک ہے 846 ہو رہے ہیں تو ابھی میں 8 اور میں لگا لیتا ہوں جی 50 پہ لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے جو نا وہ schedule کر دینا ہے میں 50 پہ لگا لیتا ہوں یہ ہو گیا 50 پی ایم پہ میں نے لگا لیا اوکے کر دیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے next پہ کلک کر لینا ہے next پہ کلک کرو گے تو آپ کے پاس تھوڑی سی loading لے گا اس کے بعد دو option آپ کو ملیں گے landscape and protect آپ دوستو یہ ویڈیو پوری دیکھ لو آپ کو کسی اور کی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ لائف کس طریقے سے آتے ہیں آپ کو سب کچھ خود پتہ لگ جائے گے یہاں پہ آپ کو دو option ملیں گے landscape and protect landscape کا مطلب کیا ہوتا ہے جس طرح سے آپ ویڈیو یوٹیو کی ویڈیو دیکھتے ہو اس طرح موبائل روٹیٹ کر کے تو اس طرح سے جو نا وہ آپ کو شو ہوگا اور پروٹیٹ کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ نے سیدھے سیدھے موبائل ہاتھ میں پکڑ لینا کوئی آپ کو جو نا وہ یوٹیو کی ویڈیو جیسے دیکھتے ہو نا روٹیٹ کر کے اس طرح کا موبائل آپ کو رکھنا نہیں ہوگا تو آپ نے یہ دیکھیں دے سکتے ہیں ساتھ میں موبائل کی تصویر بھی بنی ہوئے پکچر بھی بنی ہوئے اس طرح سے موبائل رکھنا ہوگا اور اگر پروٹیٹ پر کلک کریں گے تو بالکل سیدھے سیدھے موبائل یہ دیکھ سکتے ہیں پکچر بھی بنی ہوئے تو آپ نے اس طرح سے پروٹیٹ کر لیتا ہوں میں سمپلی آپ نے جو بھی کرنا ہوا آپ نے اپنے ساپ سے کر لینا اس کے بعد یہاں پہ اوپر پینسل کا آپشن بنا ہوئے یہاں پہ آپ نے کلک کر کے یہاں پہ اپلوڈ تھم نیل لکھا ہوئے یہاں پہ اپلوڈ تھم نیل پہ کلک کر کے آپ نے جو تھم نیل رکھا ہوگا اپنے لیے اپنی لائف سٹریم کے لیے تو وہ اپنے یہاں سے اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہ کلک کرو گے تو گیلی میں چلے جا گئے وہاں سے اپنے کوئی سے بھی سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اپنے نیکس پہ کلک کر لینا ہے جیسے میں نیکس پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد گوٹیٹ پہ کلک کرو گے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ سٹارٹ ناو کا اپشن دے رہا ہے کہ آپ کی سکرین ریکارڈنگ آن ہو جائے گی اب دوستو آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ اپنے گوگل کروم میں آ جانا ہے یہاں پہ دوستو کروم میں آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے آپ نے لکھ لینا ہے studio.youtube.com یہ آپ نے لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سرچ پہ کلک کر لینا ہے جیسے آپ سرچ پہ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے کچھ جو آپ کا جو ہے نا وہ لاغن ہوگا اپنے گوگل میں تو وہ اپن ہو جائے گا وہ والا youtube چینل اس کے بعد آپ نے ایک option پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو second option مل رہا ہے content پہ اس پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو live option مل رہا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ابھی جو آپ نے live لگائی ہے نا یہ رہی جو میں نے ابھی جو ہے نا وہ schedule کی ہے اس پہ آپ نے simply click کرو گے جو آپ schedule کرو گے وہاں سے تو اس کی detail وغیرہ نکل کے آ جائے گی یہاں سے آپ اپنا title وغیرہ بھی لگا سکتے ہو description وغیرہ بھی لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اور thumbnail وغیرہ بھی یہاں سے بھی اپنے choose کر لینا ہے یہاں پہ آپ کو ایک option مل رہا ہے see more کا تو اپنے see more پہ کلک کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ بھی آپ جو ہے نا وہ important important جو ہے نا وہ یہاں پہ takes وغیرہ یہ سب کچھ آپ دیکھ کے لگا سکتے ہو یہ easy ہے اس کے بعد آپ اوپر آپ کو ایک option مل رہا ہے یہ والا pencil کے نیچے والا option اپنے اس پہ کلک کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ main setting آپ کو میں بتانے لگا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں live chat کو آپ نے ٹک کر لیا ٹھیک ہے اور دوسرا option آپ نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے participant modes یہاں پہ anyone پہ کلک کیا ہوا ہے میں نے اپنے simply subscriber پہ کلک کر لینا ہے اس سے یہ فائد ہوگا کہ آپ کی live پہ جو بھی آئے گا وہ message نہیں کر پائے گا جب تک آپ کو subscribe نہیں کرے گا جب آپ کو subscribe کر دے گا تب وہ جو نا آپ کا message کر پائے گا یہاں پہ آپ timing بھی select کر سکتے ہو کہ کتنے منٹ بعد وہ جو نا subscribe کرنے کے کتنے منٹ بعد آپ کو message کر سکتے ہیں تو وہ اس طرح سے بھی message آپ کو کر سکتا ہے ٹھیک ہے ایک منٹ بعد آپ کو subscribe جیسی کرے گا اس کے ایک منٹ بعد آپ کو live stream پہ آپ کے messages وغیرہ کر سکتے ہیں اور اس کا آپ نے جواب دے دینا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ نیچے option show mode کا یہاں پہ آپ seconds وغیرہ بھی مطلب کہ slow mode میں آپ کے وہ جو نا وہ live chat چلے گی slow slow چلے گی ٹھیک ہے slow chat اوپر ہوگی کیونکہ یہ ان کے لئے ہوتا ہے دوستو جن کے subscriber بہت زیادہ ہزاروں میں ہوتی ہیں live stream پہ ہزاروں میں جو نا viewers بیٹھے وہ ہوتے ہیں ان کے لئے ہوتے ہیں تو فلحال کے لیے آپ کے لیے یہ کام کرنی ہے تو یہ جتنی settings میں نے آپ کو بتا دی یہ بہت آپ کے لئے اہم تھی تو یہ تھی دوستو important اور information ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو please چینل کو subscribe کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ملتے ہیں کسی ایسے تب تک لئے مجھے دی اجازت اللہ حافظ